آج کیا ہے پانچ ورس پہلے ایک سو نسٹر کا تھا آج ایک ہزار ایک سو نسٹر کا ہے میں دوہ کھانے سے نکلا میرے حملے کے بعد بیوانی کے بعد یہاں پہ تھیلی تھی یہ تھیلی میں پورا کانا کئی دن تک کئی دن تک میرے اپنیاں کڑ گئے تو یہاں سے کاک کر ایک تھیلی رکھی تھی اور سارا فضلہ اس تھیلی میں آتا اور وہ تھیلی کو نکال کر ایک اور آپریشن کرنا تھا دوہ کھانے تو جانا تھا کہا کہ اب اب اس کو نکالنے کا وقت آیا اگر نہیں نکالیں گے تو سٹک ہو جائے گا تو گلوبل ہسپیٹل میں تیسری مردہ میں نے پیت کو کھولا گیا یہاں سے دیکھے یہاں تک پورا پیت کھولا گیا اور یہ پیت کھول گئے تھے تو مجھے یہاں سے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے کئی نہیں جانا ہے بس دو جخت تین مقامات لے کر چلے جاؤ نئی ماروں میں زندہ نہ ہوں گا میں دیکھنا چاہتا ہوں دار السلام کو دار السلام گیا دار السلام کو دیکھا دار السلام کے بعد آیا تو ایسی ہفرل کو دیکھا وہاں سے مکرا اسران دعا خانے کو آیا اس کو دیکھتے رہا دل میں دعا کی کہے اللہ یہ دعا خانہ نہ اکمل ہے مجھے مکمل کرنا ہے اور ان پانچ برسوں میں اپنی زندگی لگا دی اپنا پسینہ لگا دیا اپنا خون لگا دیا سب کچھ لگا دیا اس اسران دوا خانے کو ضرینوں کا ایک دوا خانہ بنا دیا ایسا دوا خانہ سے کھولیا دیکھتے ہیں اگراث کیا پولا پورا ہل گئے اپتہ کنتے پہ ہے عرب بول رہے ہیں عرب�ett کچھ بھی ہو جانے کا ہو سکتا ہے یہ میرے زندگی کا آخری ایلکشن ہے ہو سکتا ہے کہ میں زندہ نہ نہ رہوں ہو سکتا ہے کہ میں جیز میں سنے داؤں آرے کچھ بھی ہو جانے گا ہو سکتا ہے یہ میرے زندگی کا آخری الیکشن ہے ہو سکتا ہے کہ میں زندہ نہ رہوں ہو سکتا ہے کہ میں جیل میں سنے گاؤں ہو سکتا ہے کہ مجھے صدا دے اور جیل میں ڈال دے لیکن مجھے پروہ نہیں ہے نہ جیل سے جڑتا ہو نہ ہتپری سے گھباتا ہو نہ پیروں میں بیریوں میں بیریوں کے وجہ سے ختم لڑکا آتے ہیں خلا کی ختم میری خوم میری ملت کے وخار کے لیے ان کی عزت کے لیے ان کی عظمت کے لیے ان کی شان کے لیے ان کی شوقت کے لیے ہکریاں پہنے تیار ہو بیریوں پہنے تیار ہو وقت پہنے تو سکتوری سے نہ دکھنے بھی تیار لیکن یہ گردن چھکی بھی نہیں رہے گی یہ گردن صرف اللہ کے سام میں جتی ہے اور کسی کے سامنے میں تو مگر سمجھ رہے ہیں کہ ڈر نہ آئے ہیں ارے ڈرنے واغ میں سے ہم نہیں ہیں لوگ لوٹ کے بھاگ دے گل کو مالیا بھاگ دے گل کو لندن کو للیت موڈی بھاگ دے گا لندن کو مہن چوکتی بھاگ دے گا لندن کو سب بھاگ رہے لندن کو ارے چھاندران گھٹے کا ایک ہی مرک تھا جو لندن سے واپس آیا اردو میڈیم کے سکولز کے لیے مجلس نے کیسا کام کیا کتنا بڑا کام کیا کیا کسی نے کیا اردو میڈیم سالہ اے گلت نے اردو میڈیم سکولز کے لیے ایڈوکیشن کٹ اور پھر ایس ای 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 ڈاپرز کو انام آل این وان ایک گائیڈ دی تو جملہ کتنے سکولنٹس کو دی آپ تک دو ہزار پانسے لے کر ایڈوکیشنل کٹ جو دیئے گئے ہیں وہ ایک لاکھ اٹھائیس ہزار چار سو سکولنٹس کچھ کے بعد میں ایس ای ای ڈاپرز کی پھیج بھی ہے تو کدنے انتیس ہزار سینسٹ بچوں ایس ای سی توپرز آئے اردو میڈیم سے تین ہزار دو سو ساکھ آن این وان گائیڈ دیئے ہیں چھے اٹھاس ہزار سیونٹس سکس تاؤزن گرانڈ ٹوٹل میں گرانڈ ٹوٹل میں اردو میڈیم کے بچے جو مستفین ہوئے منرس سے تو وہ تن کی تیدار دو ناکھ شتیس ہزار چھے سو چوریتر ہے اور جملہ رخم دو ہزار پانچ سے میٹر دو ہزار اٹھانہ تک سکت کی گئی ہے وہ پانچ دو تیس ہزار پچیس ہزار چھے سو اکھیانڈو رکی ہے چاہتی سی نے دیا یہ وہ ایسی آفرن آپ روز دیکھتے ہیں پانچ سال پہلے کیسا تھا آج کیسا ہے بتاؤ دو دو امارتیں بن رہی ہیں سالہ نے بلد آڈیٹوریم وہ سپورٹس کاملنٹ بنا ہے میڈیکل کاملنٹ بنا ہے پورا سات منزلہ امارت مکمل ہو چکی ہے ہاتھ ٹرانسپرانڈ لیور ٹرانسپرانڈ کنینی ٹرانسپرانڈ نیورو سنجلی کے سوپر سپیشانیٹی کے تھے کر سانے سولہ کور کے تھے کر اویسی ہاسپٹل میں مکمل ہو چکے ہیں اور مستقبل میں اویسی ہاسپٹل میں اویسی کینسر ریسرچ سنتر آئے گا کینسر کا علاج کا انتظام ہوگا کیونکہ پرانے شہر میں کینسر کا جدی تکنالوجی کے ساتھ علاج کا مرکز نہیں ہے تو اویسی ہاسپٹل کینسر کے مریضوں کے علاج کا ایک مرکز مرکز ہے کینسر کے علاج کے لیے بہت پیسہ پر چکے صرف ایک پیٹ سکین ماشین جو آتی ہے وہ پچیز کور کی ہے گاما مینک کو بکر آتا ہے وہ بھی آج سارے آج کور پورے اگر کینسر کا اگر ایکوپمنٹ لے لیں گے سامان لے لیں گے تو اس کو رکھنے کے واسطے ایک بانکر بنانا پڑتا ہے ایک ایک بانکر تھائی چین کورتا ہوتا ہے اس کی جو ٹھکنس ہوتی ہے اس کی دو چوڑائی ہونی ہے دیوانوں کی وہ دیوانوں کی چوڑائی اتنی ہونی ہے کہ اس کے ریز باہر نہیں دانا ہے تو ایسے تین منطق کینسر کا آرہا ہے اثرہ آسپڑی موسیقی باہرہا ہے آسپڑی